محمد وعالی محمد اور ایسی زمین تیار کرتا ہے جس پر مسائب کے بیج ڈالے جا سکے ہاں حضر دارو چار محرم آ گئی تیزی سے محرم کے آیام گزر رہے ہیں تین محرم کو ملعون ابن ملعون پسر ساتھ تیس ہزار کی فوج لیکھر کربلا میں داخل ہو چکا ہاں حسین نرغ آدھا میں گھرے ہوئے ہیں اقلیل سی جماعت ہے حسین کے ساتھ یہ بہتر چراغ ہے جو حسین کو بھیرے ہوئے ہیں ایک طرف تیس ہزار کا مجمع جو کھائے پیے ہوئے ہیں جس کے سامنے فرات لہلہا رہی ہے اور ایک طرف وہ ہے جن کو نہ پانی نصیب نہ دانہ نصیب ہائے قلتِ اصحاب کہ حسین نے اپنے بچپن کے دوست کو یاد کیا آدھا داروں جب آپ زیارت پہ جاتے ہیں تو کیا مقام ہے حبیب ابن مظاہر کا مولا کے حرم میں ہی حبیب ابن مظاہر عصبی کی قبرِ مبارک ہے روزہ بنا ہوا ہے ہاں حسین کا دوست حبیب جس نے امیر المومنین کا کبھی ساتھ نہ چھوڑا وہ کوفے کے بلند پایا شیعوں میں سے ایک حبیب مگر کوفے کی حالات ایسے ناموسائد ہیں کہ کوئی کوفے سے نکل نہیں پا رہا ہے جگہ جگہ کرسیوں لگا ہے ابن زیاد کے جاسوس تہل رہے ہیں ادھر حسین نے اپنے دوست کو ارے کس عرمان سے خط لکھا ہوگا ہاں جب جملہ استعمال کیا ام من الحسین ابن علی الى الرجل الفقیح ارے حبیب کو معصوم نے فقیح کہا ہے اے مرد فقیح تجھ پر حسین کا سلام اے حبیب جب میرا یہ خط ملے تو جان لینا میں نرغہ آدھا میں گھیرا ہوں ارے تمہاری ضرورت ہے تیرے مولا کو آدھا داروں میں زحمت کو تمام پانچ منٹ کے مت آئے ارے جب یہ پیغامبر حسین کا حبیب کے گھر پہنچا ہے تو حالات اتنے خراب ہیں کہ جلدی دروازہ نہیں کھولا جب اس نے کہا میں حسین کا ایلچی ہوں اور پیغام میں حسین لایا ہوں ارے عدائے عشق دیکھئے حبیب نے پہلے اس خط کو آنکھوں سے لگایا ارے لبوں سے بوسا دیا اندر آئے خط کو مضمون پہا حالات اتنے خراب ہیں کہ شوہر بیوی سے اوپن نہیں ہوتا ہے کہ پتا نہیں کون سا جاسو اس گھر میں ہو ارے ہاں کھانا کھا رہے تھے کھانا شوہر دیا بس بیوی سمجھ گئی کیا بات ہے حبیب ارے کس کا خط آیا ہے کہا مولا حسین کا خط آیا ہے کہا کیا لکھا ہے کہا نسرت کے لیے بلایا ہے ارے سر جھکا کے بیٹھے ہیں جب جملہ قریب کہتی ہے اے حبیر تمہیں کیا ہو جایا ہے ارے ما جایا ارے زہوہ کا زینب کا بلا آئے اور تم تعمل میں ہو تم ایسا کرو میری رضا پہلو میں جا رہی اجرکم علاللہ کیا زمانہ ہے وہ حبیر رونے لگے کہا میں تیرا انتحان لے رہا تھا بات حبیر نے غلام کو آواز دی ارے ایسے راستوں سے گھوڑے کو لے جا کر ایسے مقام پر کھڑا ہونا کہ میں چھپکے آتا ہوں بھیس بدلا اور تھوڑا سا آنے میں دیر ہوئی کیا دیکھتے ہیں حبیر یہ غلام گھوڑے سے کہہ رہا ہے اگر میرا آقا نہ آیا تو اے حس پہ با وفا ارے میں تجھ پر سوار ہو گئے اپنے آقا پر جا بات حبیر آنکھوں میں آسو کیا دمانہ آ گیا اے میرا آقا ایسا درگوں میں گرا درگوں میں گرا ہے بات حبیر روانہ ہوئے آخری جملے اگر حبیر کربلا میں وارد ہوئے ادھر خوشی سب کے چہرے پر آ گئی حسین بنفس نفیز حبیر کہ اس کے اقبال کو خریف ہوئے آخری مومی یہ خبر گئی کہ حسین کے دوت